الحمدللہ عبدالعالمین بلعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشراف الاملیاء والمرسلین اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فلیفرہو صدق اللہ العظیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونچنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنہ بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا نور اللہ تمام تعریف و توصیف اللہ جللہ مجزدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شس جہاد بھی اردرود اسلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیرِ بدحا راستارِ ما اوہا صاحبِ علم نشرا سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخا ماہِ خوبا شینشاہِ حسینہ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد موزز سمائنِ اکرام برادرانِ اسلام نہید ہی واجب الاخترام زیوکار علماءِ اکرام موزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل اور توفیق سے بارہ روزہ محافل کا جو انقاد کیا گیا تھا اس کی آج آخری اور مرکدی نشست ہے لمحہ لمحہ دعا گو ہوں جو دور و نفذی سے چل کے تشریف لاتے رہے سردی کا سینہ چیر کر بارہ دن دین کا پیغام سننے کے لئے آتے رہے اللہ تعالی آنے والوں کو بے پناہ برکتے ہدا فرمائے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں چونکہ آج کی اس نشست میں پورے گجراز سے بلکہ گرد و نوا سے احباب نظر آ رہے ہیں تو کچھ ضروری باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدیوں قبل حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے لیکن محول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گدر کے گیا ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکہ تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے کتنا میٹھا نام ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا دام آتا ہے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے یہ جو میٹھے میٹھے کا تقرار ہے اس کے اندر بھی ایک مدہ ہے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے وہ شانوں کے مالک ہیں جب ان کا تذکرہ چھڑتا ہے تو محول میں خوشبو پھیل جاتی شیخ مادی الفاسی متعلی مسررات کے اندر لکھتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں تھاڑ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ذکرِ رسول ہو اور سینے میں تھڑنا پڑے اور آج کا بابرکت دن اور بابرکت رات جو گزری دن اور رات کے سنگم میں جب پورا جہاں روشن ہوا بارہ نبی الاول کو تو ہم اس حسین لمحوں کو سلامی دینے کے لیے بیٹھے ہیں شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی علی رحمہ اس رات کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ رات لائلت القدر سے بھی افسر ہے اور دلیل بڑی خوبصورت ہے فرماتے ہیں کہ اس رات کو قرآن آیا تھا اور اس رات کو صحبِ قرآن تشریف لائے تھے تو یہ رات اور یہ دن بابرکت رات ہیں یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ لمحے میسر آئے کہ ہم مل بیٹھ کر حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں یہ کوئی وظیفہ نیا نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی امتوں میں بھی رہا پچھلے نبی اپنی امتوں کے مجمع کٹھے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے فرق اتنا ہے وہ حضور کی آمد کی خوش خبریاں دیتے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اور ہم مجمع کٹھے کر کے کہتے ہیں وہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے آسیو شکر دے سجدے کرو سب نسینے لانوالا آ گیا تو یہ ایک دو محفل ملاد کیا ہم تو پوری زندگی بھی حضور کے نام لگا دیں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا جو حضور کی صورت میں ہمارے اوپر احسان ہوا جو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے عارضو کی بارہ نبی ایسے ہیں جنہوں نے یہ عارضو کی ہے کہ اے اللہ ہمیں نبی آخر زمان کا امتی بناتے انجیلِ بارنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کے سامنے حضور کی عظمت بیان کی تو امت نے حیران ہو کے پوچھا کہ جناب جس کی بات آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے کیونکہ ہر شگرت یہ سوچتا کہ میرے استاذ سے بہتر کون ہو سکتا ہر مرید یہ سوچتا کہ میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا اور ہر امتی یہ سوچتا کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا وہ تو بات بخت ہے نا جو کلمہ بھی پڑے پھر اتراز بھی کرے محبوبان تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوں دا اصل منافق سمجھی اسنو وہ چھوٹے پیار جتا ہوں دا اے دسیا سانو عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرم ہوں دا آسم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوتا محبوب کے اندر اگر عیب ہو بھی وہ بھی خوبی نظر آتی ہے لیکن میرا تو محبوب ہے کس کے اندر عیب نام کی چیز ہی کھو رب نے اس سچائی پانچھ چھڑا دیدے وچ محمد نو ٹالیاز حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کر قلم دوڑ دیتا تو حیران ہو کے پوچھا جس کی بات آپ کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افصل ہے آپ کو رب نے یہ شان دی ہے جو ہم کھا کے آتے ہیں آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں جو ہم گھر کے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں تو آنکھوں میں نور آ جائیں آپ کو رب نے یہ شان بخشی کہ آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھریں وہ شفایاب ہو جائے آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ مردے کو ٹھوک کر ماریں تو اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائیں تو جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افصل ہوئے ہیں اب سنیے عیسی علیہ السلام کا جواب آپ کے سیدھے میں ٹھنڈ پڑھ جائے گی آپ فرماتے ہیں تم افصل ہونے کی بات کرتے ہیں وہ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہے اگر اس کے نالین کے تصمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل گئی یہ بھی مقدر کی بات ہے اللہ اکبر تو نبی یہ عرض رکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب ترہیت نازل ہوتی ہے ابن ساکر نے بھی لکھا محدث سیوتی نے لکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں لیکن مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہوگی تو امت میری امت کرتے ہیں کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت یہ امت آخر میں آئی چونکہ حضور آخر میں تشریح لائے لیکن یہ امت باقی امتوں سے افصل اس لیے کہ حضور باقی نبیوں سے افصل ہیں اور حضور کی نسبت سے یہ امت باقی امتوں سے افصل ہے آئی بعد میں لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہو فوجیوں کو ٹریننگ کرتے ہیں ان کا کمانڈر ٹریننگ کراتا ہے لیفٹ رائٹ کرا رہا ہوتا ہے جب ٹریننگ احتطام کو پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اباؤڈ ٹرنگ واپس پلٹو وہ اوپر سے چکر کات کے نہیں آتے بلکہ ان قدموں کے بل پلٹ جاتے ہیں تو جو سب سے پیشے ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہو جاتا ہے اسی طرح امت مصطفیٰ جب دنیا پہ آئی وہ سب سے آخر میں آئی لیکن قیامت کو جب خدا جنت کے دروادے کھوڑ کے اباؤڈ ٹرن کہے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ ہو کہا باری طالعہ وہ امت میری امت کر دے قالا تل کا امت احمد کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے پھر عرض کی باری طالعہ میں نے کہ ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جس کی انجیلے ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بغیر دیکھے پڑھیں گے وہ امت میری امت کر دے قالا تل کا امت احمد کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے حدیث طویل ہے میں ساری حدیث بیان نہیں کر رہا نو سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا گیا کہ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اللہم مجعلنی من امت احمد اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا نہ بنا مجھے اس نبی کا امت ہی بنا دے وہ جس کے نام پر دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی دلِ یحیٰ میں رہ گئے ارمانگ اس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے وہ بن کر روشنی پھر دیدہِ یعقوب میں آیا اسے یوسف نے اپنے حسن کی میں رنگ میں پایا نبی تمنا کرتے رہے عارضو کرتے رہے ہم نے کوئی عارضو نہیں کی کوئی تمنا نہیں کی بس سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ماں کی گود میں آئے تو موزن نے کان میں آکے ازان دی میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو ہم تو پوری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا ہوئی نہیں سکتا جو حضور کی صورت میں ہمارے اوپر احسان ہوا اور یہ رب کا حکم ہے قل بفضل اللہ و برحمتی و بزالک فلی افراؤ حبیب رشاد فرما دو جب تم پہ اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی رحمت ہو تو اس فضل اور رحمت کے حصول پہ خوشی منایا کرتے ہیں اس آیت سے ہم دلائل لیلتے ہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے حقیقہ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے حقیقہ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں نیاں گھر بناتے ہو تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو اپنا گھر میں لے گیا خوشیاں بانٹتے ہو مٹھائیاں بانٹتے ہو لنگر بانٹتے ہو اور اپنی کوئی سواری خریدتے ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کا فضل ہو اللہ کی رحمت ہو تو جب اور فضل اور رحمت پہ خوشی کی جا سکتی ہے اور کوئی اتراز نہیں ہے تو اگر جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جو رحمت للعالمین ہیں ان کی آمد پہ خوشی کی جائے تو پھر پریشانی کس بات کی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مانا کہ جب حضور تشریف لائے اس وقت رحمتیں نازل ہوئیں اس وقت برکتیں نازل ہوئیں اندیریں چھٹ گئے کفر چلا گیا اور رحمتیں آئیں لیکن حضور ہر سال تو نہیں آتے تم لکیر کے فقیر اور ہر سال ہی حضور کا ذکر کرتے ہو ملاد بناتے ہو کیا حضور ہر سال آتے تو جواب بالکل سادہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انہا انزلنا ہو فی لائلہ تل قدر قرآن کو ہم نے لائلہ تل قدر میں نازل کی اب قرآن ایک بار نازل ہوا ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا لیکن اسی رات کے بارے فرما دیا قرآن کے اندر خیر من الف شہر یہ ہزار مہینے سے لہتا ہے قرآن ہر سال نہیں آتا لیکن جب وہ لمحیں پلٹ کے آتے ہیں رحمتی اسی طرح آتی جبریل اسلام نازل ہوتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اسی طرح جب حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور تو نہیں آتے لیکن رحمتیں تو آتی ہیں اور محدث ابن جوزیلہ رحمہ نے لکھا ہے جہاں ایک مرتبہ محفل ملاد ہو پورا سال وہاں رحمت برزتی رہتی ہے بہت ساری آفتیں مسیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل ملاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو ہم تو محفل ملاد کر کے یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ میں آپ کو ایک ایسی محفل میں لے جاتا ہوں اس محفل کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبی کا سین میسر آیا اور اس محفل میں حضور خود چل کے تشریف لائے گا مسلم شریف کے اندر نسائی شریف کے اندر مستدرک کے اندر مفہوم ایک ہے الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے یہ حدیث مجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضور نے آ کے پوچھا ما آجلا سکم تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تجھے کس چیز نے بٹھایا تو صحابہ عرض کرتے ہیں جلاسنا نسکر اللہ علا ماہدانا لِلْإسْلَامِ وَمَنَّا عَلَيْنَ بِكَا آقا ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ نے جو میں حدیث دی ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آقا جو آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان ہوا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں آج ہمارا بیٹھنے کا مقصد اور کوئی نہیں آج کی مثل کا موضوع یہ ہے فضل رب العلا اور کیا چاہئے ملگائے مصطفیٰ اور کیا چاہئے جب یہ بات صحابہ نے کہی کہ ہم آپ کی صورت میں جو اعنام ہوا ہے احسان ہوا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اس لئے بیٹھے بظاہر یہ بات محلے قسم لگ نہیں رہی تھی لیکن حضور نے باقاعدہ قسم لی کہ تم خلف اٹھاتے ہو تو چونکہ وہ بیٹھے ہی اس لئے تھے تو سب صحابہ نے بیعہ کے زمانے کہا اللہ کی قسم ہم اس لئے بیٹھے آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کیا مسئلہ ہے اس وقت تب کیوں بیٹھے ہو تو کہیں گے ہم محفل ملاد میں بیٹھے اب حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی صورت میں جو احسان ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن حضور نے یہاں قسم لی ایک بات تو یہ ہے کہ جو نبی عرش مولا کی خبریں رکھتا ہے وہ مسجد نبی کے جلسے سے بے خبر نہیں حضرت حارسہ جنگ میں شہید ہوئے تو ام حارسہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی ہے آقا اگر میرا بیٹا جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں تو مجھے رونے کی اجازت دے میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ ام حارسہ میں یہاں بیٹھا ہوں جنت سات آسمانوں کی اوپر ہے میں تو کوئی غیب نہیں جانتا مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو روزے کا مسئلہ پوچھو میں تو صرف پیغامبر ہوں ایسی کوئی بات میرے نبی نے نہیں کی بلکہ میرے حضور نے فرمایا ام حارسہ بولی نہ بنو جنت ایک نہیں میرے رب کی بہت ساری جنتیں ہیں اور آپ کا بیٹا صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں ہے حضور نے فرمایا جنت کے سو درجے ہیں سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا اور فرمایا تیرہ بیٹا جنت الفردوس کے انتر تو جو زمین کے بیٹھ کر جنت الفردوس کی خبریں رکھتا ہے تو مسجد نبی کے جلسے سے بے خبر نہیں لیکن پھر اس کے باوجود پوچھا اور پھر بقاعدہ قسم لی اور صحابہ نے قسم دی یہ میرے اور آپ کے لیے جواب دیا جا رہا ہے کہ کوئی پوچھے تو وہی جواب یہ دے جو صحابہ نے دیا تھا جب قسم لی تو حضور نے پھر کہا میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں دی یہ نہیں کہ تمہارے کہنے پر یقین نہیں تھا یا تم نے غلط کہا تم نے سچ بولا میں نے سچ مانا لیکن قسم لینے کی وجہ ایک اور ہے میں گھر میں تھا میرے پاس جبریل الاسلام آئے اور مجھے خبر دی کہ آقا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور صحابہ آپ کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں اللہ کو صحابہ کا یہ عمل اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے صحابہ کے بارے فقر فرما رہا ہے اب سوال یہ ہے جس عمل پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے وہ عمل اس وقت صحابہ کا کون ساتھا اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت وہ جہاد کر رہے تھے اس وقت وہ قابع کا تواف کر رہے تھے کہ اس وقت وہ عرفات میں تھے یہ سارے کام صحابہ نے کیے صحابہ نے جنگیں بھی لڑی صحابہ نے حاج بھی کیا صحابہ نے نمازیں بھی پڑھی لیکن حدیث جس عمل پہ دلالت کرتی ہے اس وقت صحابہ نہ حاج کر رہے تھے اس وقت صحابہ نہ قیام کر رہے تھے اس وقت صحابہ نہ جہاد میں تھے بلکہ اس وقت محفل ملاد میں تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پہر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام بے وفا نہیں نکلے اگر میں نے رسول بیج کر ان کے اوپر احسان کیا ہے تو ان کا وقت تو بڑا قیمتی ہے انہوں نے جنگیں بھی لڑنی ہیں پوری دنیا پہ دین کا پیغام پنچانا ہے لیکھو یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روضے بھی رکھتے ہیں حاج بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن وقت نکال کے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں تو یہ بے وفا نہیں نکلے تو اس عمل پہ اللہ جو فرشتوں کے سامنے پخر کرتا ہے وہ عمل کون سا تھا صحابہ مل بیٹھ کے یہی تذکرہ کر رہے تھے جس سہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروساعت پہ لاکھو سا حضور کی آمد کے تذکرہ ہو رہے تھے یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب لگا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا تو یہ عمل خلف صلف کے در بڑا محبوب رہا اور مل بیٹھ کر حضور کے غلام حضور کا تذکرہ کرتے رہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی علی رحمہ یہ تمام مقاتب فکر کے ہاں ایک موت برنام ہے جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی جتھے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں سوائے اہل تشیقے سارے ان کو اپنا امام اور مقتدام مانتے ہیں انہوں نے در سمین پی مبشرات نبی الامین کے اندر اپنے والد گرامی کا واقعہ لکھا کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی ہر سال حضور کا ملاد مناتے تھے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی امیری کبھی غریبی ایک سال ایسا آیا کہ گھر کے اندر کچھ نہیں تھا وہ گربت کے ڈیرے تھے تو پریشانی تھی کہ حضور کے ملاد کا ناغہ نہ ہو جائے احباب جمع کیے حضور کا ملاد پڑا تو گھر کے اندر بنیوے چنے رکھے تھے وہ ہی آنے والوں کی زیافت میں دے دی لیکن بے چینی یہ تھی کہ اس سال چاہ نہیں پورا ہوا جس طرح جی بھر کے خوشیاں کرتا تھا پہلے خرچہ کرتا تھا اس سال چاہ نہیں پورا ہوا اس بے قراری میں سوئے تو بخت بیدار ہوئے آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے جو لوگوں نے ملاد کے نوکے پہ پیش کی ہیں اور ساتھ شاہ عبد الرحیم کے چنے بھی پڑے ہوئے اللہ کے نبی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ان چنوں کے اندر اپنی انگلیاں داخل فرما رہے ہیں شاہ عبد الرحیم کے دل کی دارس بندائی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہو تیرے چنے بھی قبول ہیں خلوص کے ساتھ جو بھی پیش کرو آتا قبول کرتے ہیں چونکہ وہاں افراد کی دولت کی قلت کسرت کوئی معنی نہیں دکھتی یہاں دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے خلوص کے ساتھ جو بھی پیش کرو حضور اس کو قبول کرتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو یہاں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں شاہ عبد الرحیم کی طرف سے کہ اگر اللہ نے وسیل دیئے ہیں تو پھر حضور کی آمد پہ جی بارکے خرچا کرو اگر راب نے لاکھوں دیا ہیں تو لاکھوں خرچ کرو کروڑوں دیا ہیں تو کروڑوں خرچ کرو یہ نہ ہو کہ بیٹے کی شادی پہ چھوٹا گوشت اور حضور کے ملاد پہ نمک پارے اگر وسیل ہیں تو پھر جی بارکے چان ہی پورا ہو رہا جب تک خرچا نہیں کر سکے اور حضور کی طرف سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر وسیل نہ ہو تو پھر پریشان نہیں ہونا خلوص کے ساتھ تم چنیں بھی دوگے تو وہ بھی قبول ہے اگر وسیل نہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں گھر والے آدمی بیٹھ جائیں اچھا لباس پہن لیں اچھا کھانا پکا لیں خوشبو چھڑک لیں بیٹا قرآن کی تلاوت کر دے بیٹی نات پڑھ دے باپ کو سرکار کی صیرت کا ایک واقعہ بیان کر دے اور ماں بعد میں دعا کر دے اس کو محفل ملاد کہتے ہیں دل کی دنیا اس طرح آباد ہونی چاہیے قریہ قریہ مافلے ملاد ہونی چاہیے حق کے مدھت جو ادا کرتی رہے نادش کے بعد یا خدا ایسی میری اولاد ہونی چاہیے پھر نئی نسل کے دل میں حب رسول پیدا ہو لوگ کہتے ہیں تم ملاد مناتے ہو تو صحابہ نے ملایا تھا اور جب صحابہ نے اپنی جانے پیش کر دی انہوں نے ایک دیگ نہیں دینی تھی انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صدیق اکبر سارا مال نہیں لے کے آگئے کوئی عادہ مال لے کے آ رہا ہے کوئی سارا مال لے کے آ رہا ہے کوئی دس سال کا بچہ لے کے آ رہا ہے حضور کے نام پہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تو جو اپنا مال اپنی اولاد اپنی جان حضور کے اشارے پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو کیا ان کو حضور کی آمن کی خوشی نہیں تھے ہر دور کے تقالے اپنے اپنے ہوتے ہیں خوشیاں اپنا اپنا انداد ہوتے ہیں منانے کا ایک زمانہ تھا جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ دروازے پہ پتے باندھ دیتا تھا لیکن آج وہ زمانہ نہیں رہا حالات بدل گئے اسی طرح اس دور کے جو تقالے تھے وہ صحابہ نے سارے پورے کیے آپ مسلم شریف اٹھائیں باب الحجرت جب حضور مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کے چاہ کا عالم کیا تھا ہر صحابی اپنے اپنے گھر کو سجا کے بیٹھا ہوئے کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے خبر پہلے پہنچ چکی تھی کہ حضور تشریف لائے اور ہر صحابی اپنے اپنے انداز میں اپنے گھر کو سجا کے بیٹھا ہے مدینہ سے باہر نکل کے استقبال ہو رہا ہے جب تیسے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف نہ لائے تو صحابہ پلت کے جا رہے تھے ادھر آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے نکلے تھے تو ابو جال نے لال سے دیا تھا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا میں اس کو سو اونٹ انام دوں گا لال کے لئے لوگ نکل پڑے اس کے اندر سراکہ بن مالک بھی تھا بریدہ اظلمی ایک موقع پہ بریدہ نے حضور کو دیکھ لیا یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا مان انتا آپ کون ہیں تو اس نے اپنا نام بتایا پھر اس نے حضور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حضور نے اپنا نام بتایا میرا نام محمد ہے عبداللہ کا بیٹا ہوں اللہ کا رسول اب آیا گرفتار کرنے کے لئے تھا جب حضور کی میٹھی میٹھی گفتگو سنی خود گرفتار ہو گیا سودا لینے کے لئے بدار گئے ہم ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم آیا گرفتار کرنے کے لئے تھا جب میرے نبی کے چیرے کی زیارت ہوئی میٹھی میٹھی باتیں سنی کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا اب جب اس نے کلمہ پڑھا قبیلے کا سردار تھا ستر آدمی ساتھ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ اب حضور کی آمد کا جلوس بن گیا حضور کسوہ نام مٹنی کے اوپر سوار ہے دائیں بائیں لوگ ہیں مدینہ جب قریب آیا تو برائدہ ارز کرتے ہیں لا تدخل المدینہ الا بلواء آقا آپ کی آمد کا جلوس تو بن گیا ہے لیکن جنڈہ کوئی نہیں میں جنڈے کے بغیر مدینے میں داخل نہیں ہونا حضور نے فرمایا جنڈہ اس وقت کہاں سے آئے آقا آپ حکم تو دے میں ابھی بنا لیتا اور میں بنا لو تو اپنے سر سے پگریہ تاری اس کو نیدے کے ساتھ باندھ لیا ہوا میں لہرانا شروع کرتے ہیں اب حضور کی آمد کا جلوس بن گیا درائدہ نے جنڈہ پکڑا ہوئے ادھر صحابہ باہر نکل کر انتدار کر رہے ہیں جب تیسری دن منتدر ہو کے واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی کھیتی باڑی کر رہا تھا اس کی نگاہ پڑ گئی کہ اللہ کے رسول سنیت الودا کی کالی پاڑیوں سے جب نکلے ادھر بھی کالی پاڑی ادھر بھی کالی پاڑی اور درمیان میں بددوہا کا چہرہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو اے کے چان شرم آوے تے ادی راتی دن جڑ جاوے جو رخ تو نکاب ہٹاوے تے جے او نکلے سیر کرنو تے سارا گلش نصیز نواوے اتن ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلان وچ رکھدا ہاتھ پھلان تو ود جاوے نین نشیلے مصر سیلے بچ سونا کا جل سواوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جیوے میں خانہ کھول جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بیعدبی نہ ہو جاوے علم خدا نے انہ دیتا اقل خدا نے انہ دیتی علمہ وچناوے جے او کھولے پیچ ظلف دے راہی راہ پول جاوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وکڈ آوے خلق او دے نے مولی دنیا او کوئی ورلے جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے جب حضور کا چیرہ دیکھا نو ادھر بھی کالی پاڑی ادھر بھی کالی پاڑی ایسے لگا جس طرح بادلوں کی اوڑ سے چودھوی کا چاند نکلتا ہے یہودی نے مسلمانوں کو آواز دی مسلمانوں جس کا تم ہر روز انتدار کرتے ہو لگتا ہے وہ پیارا آگیا ہے اب مسلمان جب پلٹے تو منظر ایسا حسین تھا کہ ان کی زبانوں پر بے ساکتا شیر جاری ہو گیا لوگوں وہ دیکھو وہ دیکھو سنیت الودا کی کالی پاڑیوں سے چودھوی کا چاند نکل آیا اب ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے یہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے جب تک پکارنے والا پکارتا رہے گا ہم شکر کے سجدے کرتے رہے ہیں اب حضور کی آمد کا جلوس بن گیا وہ رہدہ نے جنڈا پکڑا ہوا ہے ہر صحابی اپنے گھر کو سجا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت جو محول تھا مسلم کے لفظ ہیں کہ بچے بڑے جوان گلیوں میں پھیل کر اور زور زور سے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمدہ یا محمدہ امام صالحی نے لکھا ہے کہ اس دن مسلمانوں کا نعرہ تھا جا آ محمد جا آ رسول اللہ آج حضور کی آمد کا دن ہے اور جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت بھی بارہ ربی اللہ بلتی آج وہ سنت لندہ کرو وہ ہی نعرہ جو صحابہ نے لگایا تھا میں کہوں گا جا آ محمد آپ کہیں جا آ رسول اللہ لیکن ہاتھ اٹھا کے تصور میں جانا ہے مدینہ کی گلیوں میں جا آ محمد 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 یار ہم تو تصور میں لگا رہے ہیں ہم تو تصور بے لگا رہے ہیں وہ کیسا مندر ہوگا جب نعرے بھی لگ رہے تھے اور جس کے نعرے لگ رہے تھے وہ سامنے تھے لیکن صاحب وہ محروم آپ بھی نہیں ایک حدیث سنو آپ کے سینے میں تھنڈ پڑ جائے حضور نے صحابہ سے کہا توبہ لیمان رانی و آمان ابی اے صحابہ تجھے مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور سات بار مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے تم نے مبارک ہو تم دیکھے نعرے لگا رہے ہو اور ان لوگ کو سات مبارکیں جو دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی نعرے لگائیں گے محروم آپ بھی نہیں اللہ اکبر اب ہر صحابی کہتا ہے حلوما علینا آقا آپ میرے گارہ ہیں اب میرے نبی کس کا دل توڑتا ہے حضور نے اونٹنی کی مہار اونٹنی کی گردن پر ڈالتا ہے فرمائے خلو سبیلہا ناکتی ممورا تم ملاللہ اس کی راہیں چھوڑ دو یہ وہاں ٹھہرے گی جہاں خدا کہے گا اس مندر کو حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں پیش کیا مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی کوچے خدا کی حمد سے ممور تھے سارے نبوت کی سواری جس طرح بھی ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم نننی بچیاں دہ بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آڑی گرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف بنا لے جلوس بھی نکل آیا جنڈے بھی لگ گئے نارے بھی لگ گئے پھر ہوا کیا نین یادہ پراؤنا ہے میرا نبوتی کوٹھے آتے چڑے ویخ دے رہ گئے جہاں آج مسجد لبی ہے اس وقت یہ دو یتین بچوں کی جگہ تھی سہل اور سہیل مدینے والے یہاں کجوریں خوش کرتے چھوارے بناتے تھے اونٹنی یہاں ٹھہر گئے اونٹنی کو اٹھایا پھر بیٹھ گئے قریب ترین مقان حضرت ابو عیوب انصاری کہتا ہوں وہ باغے باغے آئے سمان پکڑا آقا اب اونٹنی کو نانا ٹھاؤ اب میرے مقدر جاگ پڑے ہیں سمان گھر لے گئے اور ان کے چاہ کا جو عالم تھا علامہ رومی نے حد کر دی میں ترجمہ کر کے آپ کا مدہ خراب نہیں کروں گا جو علامہ رومی کے لفظے وہ سمجھو جب حضور گھر میں تھے تو ان کے چاہ کا عالم کیا تھا امرود شاہ شاہ امرود شاہ شاہ مہمان شدست مارا جبریل باملائک دربان شدست مارا اللہ اکبر ان کے چاہ کا یہ عالم تھا تو صحابہ کرام نے کونسی خوشی نہیں کی لوگوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم گناہ گاروں کو بل جانا یہ ایک دو محفلے کیا ہم تو پوری زندگی بھی حضور کے نام لگا دے حق پھر بھی اداری ہو سکتا اب یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے شاہ عبد الرحیم کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چنے خلوص کے ساتھ پیش کیے حضور نے وہ بھی قبول کر لی جب اتنے لاجپال آکا ہیں چنے بھی قبول کر لیتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ ربویل ابل کے موسم میں جگہ جگہ جانا ہوتا ہے تو کئی جگہ پہ نوجوان رسیاں باندھ کے فانڈ مانگ رہے ہوتے ہیں ناکے لگا کے اور جو نہیں دیتا اس کی تدلیل کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کس عالم دین نے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلہ کو بدنام کرتے ہیں جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے اتنا خود کر لو وہ تو چنے بھی قبول کر لیتے ہیں اگر فندق بھی کرنی ہے تو محضر طریقے سے کرو پھر کیا مسئلہ ہے جگہ جگہ پہ پورا بلار سجائے لیٹنگ ہوئی ہے اور بجلی چوری کی استعمال ہو رہی ہے کہ اللہ راضی ہوگا اللہ کا رسول راضی ہوگا اللہ پاک ہے صرف پاک کو قبول کرتا ہے اگر تم ایک بلب لگا سکتے ہو تو ایک بلب لگا لی ایک لیٹ لگا لی لیکن بجلی چوری کی استعمال نہ کرو اپنے مسئلہ کو بدنامہ نہ کرو اسی طرح جو فرض ہے اس کی حمیت اپنی ہے جو واجب ہے اس کی حمیت اپنی ہے جو سنت اس کی حمیت اپنی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے جب حضور کے نام پہ لوگ خوراپات کرتے ہیں ساری رات اگر ہم گلی سے جاتے رہیں حضور کی آمد کی خوشی میں اور صبح و فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں تو کیا اللہ کے نبی راضی ہوں گے جلوس لکار رہے ہوتے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور زہر کے وقت جلوس مسجد کے پاس سے گدر جاتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہوتی تو موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں اب نماز تو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز تو فرض تھی اس کو ہم نے حمیتی نہیں دی تو ہمارا شعور دین نہ تسے کاش وہ سوچتا کہ جلوس کے وقت نماز میری کیوں ضائع ہو گئی جب نماز کے وقت قابے کا تواف رکھ سکتا ہے تو میرا جلوس کیوں نہیں رکھ سکتا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو قابے کا تواف جب رکھ سکتا ہے تو جلوس کیوں نہیں رکھ سکتا ہوا یہ کہ جلوس ریلیاں ہیں یہ علماء کی قیادت میں نہیں نکلے تو چاہیے یہ جب جلوس نکالے ریلی نکالے تو کسی علم دین کی قیادت ہو تب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب یہ چیزیں جاہاں لوگ کے اتھی آگئے ہیں اور وہ اپنی طریقے سے اپنے انداز سے مرتب کرتے ہیں اور پھر جو چاہے جیسے مردی خرافات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے مسئلے کو نقصان پنچانے والے ہیں تو اس کا ہم نے بائیکارٹ کرنا ہوا یہ کہ یہ لوگیں جب محافل کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کٹھے ہو جائیں مجمع کٹھا ہو جائیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے اس کے لیے پرفیشنل ناتخواں بھی بلائے جاتے ہیں اس کے لیے عمرے کے ٹکٹ بھی رکھے جاتے ہیں اس کے لیے اب جہیز پیکج بھی آئے گا پہلے ایک دو عمرے کے ٹکٹ ہوتے تھے اب سینکڑوں تک بات چلی گئی کہ لوگ کٹھے ہو جائیں مجمع کٹھا ہو جائیں قیامت کو رابطوں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے پچاس ہزار والا ناتھ ہاں کیوں نہیں بلایا تھا اللہ تم کو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تم نے پانچ ہزار کا مجمع کیوں نہیں کٹھا کیا تھا خلوص والے پندرہ آدمی بیٹھ دیو تو اتوی زبان سے خود ناتھ پڑھ دیو اسحاد و بلال انداللہ اشحاد بلال کی اسحاد اللہ کے ہاں اشحاد ہے وہ جو چمکیلہ لباس پین کے بابی کا جبتہ بانگ کے آگیا ہے اور برس سے نوٹوں میں ناتے پڑھتے ہیں اس کو سننے سے عشق رسول پیدا نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے اگر ہم نے عمرے کے پیکچ دینی ہے ٹکٹیں دینی ہیں تو میرے حضرت نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا برمایا کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے شہر میں دیکھیں کہ کس مسجد کے اندر نمازی زیادہ ہے ایک ٹکٹ جا کے اس امام کو دیکھیں کہ تیرا ہم نے کام دیکھا ہے تو اللہ کے دین کی نوکری کرتا ہے یہ ٹکٹ ہماری طرف سے تو فرق ہے پھر دیکھیں کس مسجد میں ناظرہ قرآن پاک کا نظم اچھا ہے سروے کرے پورے شہر کرتا ایک ٹکٹ اس مدرس کو دیکھیں کہ تُو نے کام کیا ہے قرآن کی نوکری کی ہے اب تجھے حضور کی طرف سے بلاب آگیا پھر مختلف شعبہ جات کے اندر دیکھیں ٹیچر دیکھیں کون سا ٹیچر ہے جو بچوں کو اچھی محنت کراتا ہے سکول کے اندر دیانہ داری سے پڑھاتا ہے ایک ٹکٹ اس کو دیکھیں پولیس والوں کو دیکھیں کون سا پولیس والا ہے جو ڈیوٹی صحیح دیتا ہے رشوت نہیں لیتا ایک ٹکٹ اس کو دیکھیں آپ بیس پچیس ٹکٹیں اگر شہر میں باند دیتے ہیں تو دیکھنا کہ محول کندر کیسے تبدیلی آتی اور اچھی قدرے پروان چڑھتی تو پہلے یہ ٹکٹ رکھے جاتے تھے اب جو ہے وہ ساتھ جہیز پاکج بھی آگئے ہوتا کیا ہے پانچ جہیز ہوتے ہیں اور کورا دانی کے دری نکلنے ہوتے ہیں اور دو ہزار بچی پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن رہی ہوتے ہیں غریبوں کی بچیاں کٹھی ہوتی ہیں کہ شاید ملاد کے موقع پر میرا مقدر جاگ پڑے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ پانچ پرچیاں ہیں دو ہزار بچی بیٹھی ہیں اور ہر پرچی پہ ہر بچی کا دل دھڑکے گا کہ کاش میرے مقدر جاگ پڑے میرا باپ تو غریب ہے تو چلو آج حضور کے ملاد کے اندر ہی میرا مقدر جاگ پڑے جب پانچ پرچیاں نکل جائیں گی پانچ بچیاں تو خوش ہو گئیں اور باقی جو دو ہزار بچی ہیں وہ ٹوٹے دل لے کے واپس پلتیں تو کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ حضور کے ملاد میں آئے اور دل توڑ کے واپس جائے تمہارے پاس اگر سو بندے کا کھانا ہے تو دو سو کو نہ بلاو کہ سو کو کھانا دو اور سو کے ساتھ مادرت کر لو اگر تمہارے پاس پانچ جہیز ہیں پانچ پیکج ہیں تو وہ پیکج کے پیسے رات کی طریقی میں جا کے ان کے گھر دے کے آؤ اور اس کے باپ سے کہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کی ماں سے کہو کسی کو بتانا نہیں ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو بیٹی باپ کے دہلی سے رخصت ہوگی اللہ بھی خوش ہوگا اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا تو ایسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منایا جا سکتا ہے ملاد کے موقع پر اگر اللہ نے وسیل دیئے ہیں تو کسی ایک غریب بیٹی کی شادی کر دی اور اس کو حضور کے ملاد کی خوشی کے اندر کر دی کئی جگہ پہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پوری گلی سجی ہوئی ہے اس کے اوپر ہزاروں روپے خرچہ آیا کئی جگہ پہ لاکھوں خرچہ آتا ہے لاکھوں روپے خرچہ فنوس بھی لگ گئے لیٹیں بھی لگ گئی گوٹا کناری بھی لگا دیا لیکن نیچے گلی کچھی ہوتی ہے تو کیا ہی اچھا تھا جو اوپر ہم نے لگائے تھے وہ نیچے لگا دیتے گلی کو پکا کر دیتے اور یہ حضور کے ملاد کے نام پہ ہوتا تو حضور کی امت کو زیادہ پیدا ہوتا یہ دیکھتے کہ ہماری فلان جو ہے وہ نالی اس کی پلی ٹوٹی ہوئی ہے نمالی گزرتے ہیں تو کپڑے خراب ہوتے ہیں اور مسافروں کو مسئلہ ہے گاڑی نہیں گزرتی تو اس پلی کو ملاد کے موسم میں بنا دیتے اور اس کو حضور کے ملاد کا نام دیتے تو امت کو زیادہ پیدا ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چراغہ نہ کرو جی بار کے چراغہ کرو لیکن تھوڑی سی توجہ اس طرح بھی کرو اگر اللہ نے آپ کو مسائل دیئے ہیں ربی علبل کا موسم آیا تو فرس بناو ہمارے ایک محلے میں کون کون غریب ہے رشتداروں میں کون کون غریب ہے اور کوئی پیکج تیار کرو ان کے لئے مہینے کا راشن لے دو بارہ دن کا لے دو جتنے تمہارے پاس استطاعت ہے ان کے لئے کھانے کی چیزیں ہوں پہننے کے لباس ہوں بچوں کی چوڑیاں اور بچوں کے کھلونے کوئی نقدی پیسے ہو تو پیکج تیار کر کے اس کے اوپر چاہے لکھ دو جشنِ عید ملاد و نبی آپ کو مبارک ہو ملاد والا نبی آپ پہ بڑے خوش ہوگا ایسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منایا جا سکتا ہے حضور کے ملاد کے موسم میں کوئی ایک جگہ مسجد بنا دو اگر آپ کے پاس مسائل ہے حضور کے ملاد کے موسم میں کوئی مدرسہ تلی تعمیر کر دو اگر آپ کے پاس مسائل ہے میرے حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنائے گا مدارس کی کفالت اپنے ذمہ لے لو اور یہ ملاد کے نام پہ ہو جائے میرے حضور نے فرمایا مان آن آلمان او متعلمان بِقَالَ مِن مُنْقَتِن او بِقِرْتَاسِن فَقَأَنَّ بِنَ الْقَابَتَ سَبْئِنَ مَرَّ جس نے میرے طالب علم کی یا عالم دین کی مدد کی کتنی مدد ٹوٹا ہوا کلم دے کر یا کاغذ کا ٹکرا دے کر وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے گھر خانے کعبے کو ستر بار تعمیر کرایا تو ایسے بھی حلور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منایا جا سکتا ہے تو ملاد کے بسم میں یہ نہ ہو کہ ہم بارہ دن جلسے جلوس آہوزاری بھی ہو جنڈیاں جنڈے بھی ہوں چراغاں بھی ہوں لیکن یہ چراغاں بار ہی ہو اندر کوئی بلب نہ جلے کوئی روشنی اندر بھی اس نے خلاق کی آئے حضور کی صیحت حضور کا کردار بھی اپنایا جائے جس طرح گلیاں ساپ کی جاتی ہیں حضور کے ملاد کا موسم آگیا ہے تو کوئی جاڑو لے کے اپنی دل کی گلی کا پھیرا بھی لگے اندر جو گاندیں حسد حقد بغد کینہ نفرت قدورتیں ان کو نکالا جائے اور محبتیں بانٹی جائے حضور کی امت کے ساتھ پیار کیا جائے ایسے بھی حضور کا ملاد منایا جا سکتا ہے غریبوں کو فقیروں کو جمع کر کے کھانا کھلا کے حضور کا ملاد منایا جا سکتا ہے دکھیوں کے دکھ بانٹ کے حضور کا ملاد منایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے یہ محفل ملاد بڑی خیر و برکت والی بات ہے لیکن یہ نمازوں کا نعمل بدل نہیں ہے نماز فرض ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہو وہ کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں یہ مستحب ببل ہے حضرت سیدنا عمر فروغ کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا نیک تھا نماز پڑھتا تھا تو اس دور میں تو صور نہیں تھا کہ نماز چھوڑے لیکن وہ زیادہ وقت مسجد میں دیکھتی ہو تو ایک دن وہ فجر کی نماز کے وقت غیب تھا تو حضرت عمر فروغ اس کے گھر چلے گیا اب وہ تو ایک غیب تھا تو اس کے گھر چلے گیا تو یہاں اتنے غیب ہو تو کس کے سے گھر بندہ جائے تو پوچھا جا کے کہ آج بیٹا تمہارا مسجد میں نہیں آیا تو ماں نے کہا کہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے تو شاید وہ نماز کے وقت اس کی آنکھ لگی سو گیا تو آپ نے فرمایا مجھے ساری رات نفل پڑھنے سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات سویا رہا ہوں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کروں چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی وہ ایسے ہیں جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی وہ ایسے ہیں اس نے پوری رات ہی قیام کیا تو نماز کی پبندی ہر صورت میں کرنی ہوگی اور جو پچھلی رہ گئی ہیں تو آپ کے ذمہ کردہ وہ لٹانا ہوگا یہ فقہاں نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ دس سال کی نمازیں ہیں یا بیس سال کی نمازیں ہیں جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے آپ حساب لگائیں اور وہ نمازیں آپ ادا کریں جتنی رہ گئی ہیں وہ نمازوں کی معافی نہیں وہ ہر صورت میں ادا کرنی ہوگی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نفل ہیں یا غیر موقع سنتے ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی جگہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کے فرض ادا کردہ غیر موقع سنتے چھوڑی جا سکتی ہیں نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک پچھلی دماغ قدا کرو اور پھر اس کو قدا کرنے کا آسان طریقہ فقہہ نے یہ بیان کیا کہ پہلی جو دو رکھتے ہیں اس کے اندر الحمشی کے ساتھ صورت بلانی ہے اور رقوع میں جائیں گے تو ایک تسبیح پڑھ جائیں تین بار نہ کہیں ایک بار کہیں اس طرح سجدے میں جائیں گے تو ایک تسبیح کہہ لیں اور جو فرض ہیں ان کی قدا ہے بطروں کی قدا ہے تو جو تیسری چوتھی رکعت کے فرض ہیں اس کا قیام کے در آپ تین بار سبحان اللہ کہہ لیں تاکہ آپ کا وقت تھوڑا لگے اور آپ سجدہ رکوع کریں ایک بار تسبیح پڑھیں اور تشخط جو ہے وہ عبدہ و رسول پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہ محمد تک پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں آپ کی نماز ہو جائے گی تو یہ آسان طریقہ فقہہ نے بیان کیا تو کیا یہ اچھا ہو کہ ایک فرض نماز کے ساتھ ہم یہ قدا عمری یہ ادا کریں تو ہمارا پچھلا کرس بھی اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے موصب میں یہ آج ہم عظم کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے چونکہ یہ جو ملاد ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو والے کہتے ہیں یوم پدائش اور انگلیش والے کہتے ہیں برٹ دے اور جب لوگ کی برٹ دے پہ جاتے ہو تو اپنے آپ تو نہیں جاتے ہیں کوئی بلائے تو جاتے ہو نا تو آج حضور کی برٹ دے پہ آئے ہو حضور نے بلائے تو آئے ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجد آتے ہیں وہی جس کو سرکا تو جب کسی کی برٹ دے پہ جاتے ہو تو خالی آتے نہیں جاتے ہیں یوں کو توفہ لے کے جاتے ہو کبھی خالی آتے نہیں جاتے ہیں تو اس نے سپیشل بلائے ہو تو یار اوروں کو توفہ پیش کرتے ہو اور توفہ وہ جو اس کو پسندو تو آج میرے نبی کی برکتے پہ آئے ہو کوئی توفہ حدور کو بھی تو پیش کرو اور توفہ کونسا جو میرے نبی کو پسند کر راتوائنے پہ صلاح طرح نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی نماز اتنی میرے نبی کو محبوب تھی جب نماز توقت ہوتا تو یہ نہ کہتے ازان کو بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال ارہنا یا بلال بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پنچاؤ ازان ہو تو پیغمبر کے دل کو راحت پہنچتی ہے اور امتی نماز پڑے تو نبی کی آنکھیں تھنڈی ہوتی تو آج عظم کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اور جو قضاء عمری ہے وہ بھی ہم ادا کریں گے اور جو اگر ہمارے گھر میں محلے بستی میں کوئی نمازی ہے تو ہم اس کو اتنی دعوت دیں گے وہ بے نمازی نہیں رہے گا ہمارا کام کوشش کرنا ہے دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں وہ رب کی زمان دھا رہی حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان شراب کے نشے میں گیرا پڑا تھا اور اس کا موں گندی نالی میں تھا کہتے ہیں مجھے بڑا ترسہ ہے کہ یہ انسان ہے اور یوں زلیل ہو رہا ہے کہتے ہیں میں نے اس کو کھینچا اور ساف پانی سے موں دو دی اور میں چلا گیا لیکن ہاتھ دو گئی جب بستبت تحجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ مجھ سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا میں نے کہا مالک یہ شرابی اور یہ تحجد حاطف سیوال اے میرے بندے تو نے اس کا موں دو دیا تھا میں نے اس کا دل دو دیا تھا تو آپ کسی کو لے آئیں وضو کر آ دیں رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں ہو سکتا اللہ اس کے دل کی دنیا بدلتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے آپ